پارلیمنٹ کا بجٹ سطر چل رہا ہے اور ایسے میں وپکشی پارٹیوں کے پاس میں موڈی سرکار کو گھرنے کا ایک سنہرہ موقع ہے آج راجصبہ میں موڈی سرکار کو کانگریس نے جم کر کے گھیرا کسانوں کے مددے پر غلام نبی آزاد نے بھارتی جنتہ پارٹی کے سرکار کو جم کر کے پوسا اور گھیرا انہوں نے کہا کہ سرکار کسانوں کی نئی سن رہی ہے سرکار کسانوں سے لڑ رہی ہے سرکار کو پاکستان اور چین سے لڑنا چاہیے دینے و کرشی قانون کو واپس لے کانگریس پارٹی کے نیتہ غلام نبی آزاد نے کہا اس موقع پر فستار سے غلام نبی آزاد نے انیس سو سے لے کر کے کس طریقے سے اگلے ایک سو ورشوں میں کسانوں کا اندولن کیسے کیسے شروع ہوا اور کس طریقے سے ہوا انہوں نے حوالہ دیا کہ سر انیس سو میں جب انگریزوں نے قانون بنایا اس کے جواب میں کس طریقے سے پھاگست سنگھ کے بھائی نے کسانوں کا اندولن کو تیز کرتے ہوئے انگریز سرکار کو گھٹنے ٹیکنے پر مشبور کیا انیس سو سترہ میں جب نیل کی کھیتی کرانے کے لیے انگریز قانون لے کر کے آئے تھے اس کے بعد کیسے گاندھی جی نے ایک طریقے سے مومنٹ چلایا اور اس کے بعد میں بریٹیس سرکار کو چکنا پڑا آئیے اس وقت پارلیمنٹ کے اندر جو کچھ کہا گیا مودی سرکار کے لیے بلال نبی آزاد کے سر یہ بات کو سنواتے ہیں میں کئی دن سے پڑھ رہا تھا کسانوں کے اندولن کے بارے اور وشیش روپ سے انگریزوں کے شاسن تو نتیجہ اندولن کا یہ ہوا کہ سرکار کو جھکنا پڑا ویڈرو کر اور میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ کسانوں کی طاقت ہندوستان میں سب سے بڑی طاقت اور کسانوں سے لڑائی کر کے ہم کسی نتیجے پہ پہنچے نہیں ورنہ پہنچ سکتے ہیں میں مانیے پردان منطری جیسے دو تین نویدن کروں گا جیسے میں نے کہا کہ کسانوں کے ساتھ ہمیں لڑائی نہیں لڑ دیں انگریز جب یہ تمام چیزیں میں نے دیا کہ آلٹی میٹی انگریزوں نے ویڈروہ کیا تو ہم کیوں نہیں کر سکتے ہمارے بھائی ہیں ہمارے ایک ہیں